بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم سٹیڈنٹس کیسے ہو آپ میں ہوں آقا فزکس ٹیچر اور ہم کر رہے ہیں ٹین کلاس کی فزکس کا یونٹ ٹویل جیومیٹرک آپٹکس اس چپٹر میں ہم لائٹ کے متعلق ڈسکس کریں گے لائٹ آپ کی کس طرح سے ریفلیکشن ریفلیکشن اور ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کرتی ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی ایک میرر اور لینس سے ایمیج فارمیشن ہوتی ہے ایمیج بندی ہے اور اس کی ہم اگزیمپل ڈسکس کریں گے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اور سمپل مایکروسکوپ سب سے پہلا آکے پاس جو ٹوپک آتا ہے وہ ہے ریفلیکشن آف لائٹ ریفلیکشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چیز کو ابزرب کیا ہوگا کہ جب آپ کی لائٹ بند ہوتی ہے تو ہمیں کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی لیکن جیسے ہی میں لائٹ کو اون کرتا ہوں تو مجھے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لائٹ کو اون کرتے ہو تو لائٹ آپ کی اس سرفیس سے ٹکرا کے آپ کی آنکھوں پہ واپس آتی ہے مطلب روشنی آپ کی اس سرفیس سے ٹکرائے گی اور ٹکرانے کے بعد آپ کی آنکھوں میں پڑے گی تو جس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح سے اگر ایک کمرے میں آپ لائٹ کو اون کرتے ہو تو جتنی بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان سب چیزوں پہ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے اور ہمیں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ریفلیکشن آف لائٹ اگر میں اس کی ڈیفینیشن اب کروں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ آپ کی لائٹ ٹرول کر رہی ہے انٹو ایک خاص میڈیم میں اگر آپ بات کرو ایک روم کی جیسے ہی آپ نے لائٹ اون کی اب لائٹ آپ کی اس ائر میں ٹرول کر رہی ہے فال اون دا سرفیس اوف اینی ادر میڈیم کہ وہ کسی دوسرے میڈیم کی سرفیس پہ ٹکرائے گی گرے گی تو جیسے ہی وہ اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی یا کمرے میں لائٹ جب اس کے اوپر ٹکرائے گی تو ٹکرانے کے بعد لائٹ کا کچھ حصہ ریفلیکٹ ہو کے واپس اسی سی میڈیم میں آ جائے گا اسی روم میں آ جائے گا اس فینومنے کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں کہ لائٹ کا ٹکرا کے اسی میڈیم میں واپس آنے کو ریفلیکشن آف لائٹ کہتے ہیں اب یہ جتنی بھی ہم نے اس کی ڈسکیشن کی ہے اس کو ہم ایک ریل ڈائیگرام سے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر لائٹ کی ایک ری ہو اور وہ موو کر رہی ہے وہ جب کسی سرفیس سے ٹکرا آ رہی ہے اور پھر واپس اسی میڈیم میں آ رہی ہے تو کس طرح سے اس کی ورکنگ ہوتی ہے کہ آ کے پاس ایک لائٹ رہ ہے جو کہ اے او پات کو فولو کر رہی ہے اور کسی میرر پہ ٹکرا آئی ہے اور ٹکرانے کے بعد وہ ریفلیکٹ ہوئی ہے اور ریفلیکٹ ہونے کے بعد اس نے جو پاتھ فولو کیا ہے وہ او بی ہوگا اب اس لائن کا کیا مطلب ہے یہ آپ کے پاس ایک پلین میرر اب اس پلین میرر پہ میں ایک لائٹ رے فال کروں گا with add some angle کہ کسی اینگل پہ میں اس میڈیم پہ ایک لائٹ کو فال کروں گا اور یہ میں نے اس میڈیم پہ ایک لائٹ رے کو فال کیا اور اس کی جو ڈریکشن تھی اس کو میں نے او اے کہہ دیا کہ یہ لائٹ رے آ رہی ہے اور آ کے اس پلین میرر پہ ٹکرائی تو ٹکرانے کے بعد کیا ہوگی وہ لائٹ ریفلیکٹ ہوگی اور جب وہ لائٹ ریفلیکٹ ہوگی اور اس کا جو پاتھ ہوگا وہ او بی ہوگا اب جو لائٹ رے آ رہی اس نے ٹکرائی اور ٹکرا کے وہ واپس جا رہی ہے جس پوائنٹ پہ لائٹ رے ٹکرا رہی ہے اس پوائنٹ پہ میں نے ایک پرپینڈیکرول لائن ڈرا کر لی جسے ہم نورمل بھی کہتے ہیں اور یہ میں نے اس کے اوپر ایک پرپینڈیکرول لائن ڈرا کر لی یہ ڈرا میں نے کیوں کی کس اینگل پہ جا رہی ہے اور اس کو میں پرپینڈیکرل لائن کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ یہ جو پلین میرر ہے اس کے ساتھ یہ جو اینگل بنا رہی ہے یہ نائنٹی کا اینگل بنا رہی ہے تو اس وجہ سے اس کو میں نے پرپینڈیکرل لائن بولا ہے یا نورمل بولا ہے یہ جو آ رہی ہے اس کو ہم انسیڈنس رے کہتے ہیں یہ انسیڈنس رے ہوگی اور جو ٹکرا کے واپس جا رہی ہے اس کو ہم انسیڈنس رے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو اب رے ہے انسیڈنس رے این گل بنا رہی ہے اس کو ہم انسیڈنس این گل کہتے ہیں اور اس کوия سے ریپیزن کرتے ہیں کہ اب جو آ کے پاس light ray reflect ہو کے جا رہی ہے یہ ob reflected ray ہے اور یہ جو normal کے ساتھ جو angle بنائے گی اس کو ہم angle of reflection کہتے ہیں اور اس کو r سے represent کیا جاتا ہے کہ incidence ray کے angle کو angle of incidence اور reflected ray کے angle کو angle of reflection کہتے ہیں incidence ray کو i سے represent کرتے ہیں اور reflected ray کو r سے represent کرتے ہیں اب یہ جو reflection of light ہے اس کے دو لا ہے جو بھی light اس دو لا کو fulfill کرے گی تب ہی ہم کہیں گے کہ یہ light properly reflect ہو رہی ہے otherwise ہم کہتے ہیں کہ یہ light properly reflect نہیں ہوتی اب وہ کون سے لا ہے law of reflection نمبر ون the incidence ray normal ray and the reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane کہ آ کے پاس جو incidence ray ہے جو آ کے پاس reflected ray ہے اور جو normal ہے وہ same plane پہ ہونی چاہیے دیکھیں آ کے پاس incidence ray reflected ray and normally وہ تمام کی تمام ایک تو ایک ہی point پہ ہے اور same plane پہ ہے اس کا یہ پہلا لا ہے reflection of light کا second لا کیا ہے the angle of incidence is equal to the angle of reflection i equal to r کہ جو آپ کے پاس angle of incidence ہوگا اور angle of reflection ہوگا وہ same ہونا چاہیے اگر تو یہ دونوں لا آپ کی reflection کو fulfill کریں گے تو پھر ہی ہم بولیں گے کہ آپ کی جو light ہے وہ properly reflect ہو رہی ہے otherwise ہم کہتے ہیں کہ اس میں proper reflection نہیں ہو رہی angle of incidence اور angle of reflection آپ کے equal ہونے چاہیے یہ جو angle of incidence آئی اور یہ جو reflected angle are یہ دونوں equal ہوں گے تو پھر ہی آپ کی law of reflection fulfill ہوگا otherwise نہیں ہو سکتا پہلا لا کیا تھا کہ incidence ray reflected ray normal ray ایک ہی point پہ اور ایک ہی plane پہ ہونی چاہیے دوسرا لا کیا ہے کہ angle of incidence اور angle of reflection آپ کا same ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ reflection کی کتنی types ہوتی ہیں تو type of reflection reflection کی بیسیکلی دو types ہوتی ہیں اور یہ depend کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی nature پہ reflection کروا رہے ہو کس طرح کی material پہ آپ reflection کروا رہے ہو nature of reflection depend on smoothness of the surface reflection کی جو nature ہے وہ depend کر رہی ہے کہ smoothness of the surface جتنی زیادہ surface smooth ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھی light reflect ہوگی for example a smooth surface of silver reflect ray of light in one direction only کیا آپ کے پاس جو smooth surface ہوگی یا سیرول اگر surface کی بات کرتے ہیں وہ smooth surface ہوتی ہے اگر اس کے اوپر light کی reflection ہوگی وہ ایک ہی direction میں ہوگی چتنی بھی light ray اس کے اوپر آکھ ٹکرائیں گی وہ ساری کی ساری ایک ہی direction میں strike کروائی کہ incidence ray اور reflected ray اگر میں یہاں پہ ایک normal بھی draw کروں گا تو angle of incidence اور angle reflection بھی same ہوگا یہ ایک light ray آئی اور ٹکرا کے اس direction میں چلے گئی اگر میں دوسری light ray کی بات کروں گا وہ بھی ٹکرا کے اس direction میں جاری ہے تیسری بھی ٹکرا کے اس direction میں جاری ہے اور چوتھی بھی ٹکرا کے اس direction میں جاری ہے تو یہ چیز اس نے بولا ہے کہ جتنی بھی آگ کے پاس light ہوتی ہے وہ one direction میں travel کرتی ہے ایک ہی direction میں جاتی ہے اور یہ جتنی بھی light ray ہے اسے incidence ray کہتے ہیں اور جو ریفلیکٹ ہو کے واپس جاری ہے اسے reflected ray کہتے ہیں اور جتنی بھی reflection آپ کی اس طرح کی surface پہ ہوتی ہے کہ ایک ہی direction پہ light جائے اس کو ہم ریگولر reflection کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں rough surface کی the rough surface of these object reflect the ray of light in many direction کہ اگر آپ rough surface use کریں گے تو وہ کیا کرے گا بہت سی direction میں light کو reflect کرے گا smooth surface تو صرف ایک direction میں کر رہا تھا نا لیکن جو rough surface ہوگی وہ different direction میں light کو spread کرے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ رف surface دکھائی ہے اور یہاں پہ دیکھو جو پہلی light ray آ رہی ہے وہ reflect ہو کے اوپر جا رہی ہے اور جو دوسری light ray آ رہی ہے وہ reflect ہو اس طرف جا رہی ہے اور تیسری جو light ray آ رہی ہے وہ reflect ہو اس طرف جا رہی ہے تو مطلب جتنی بھی light ray ہیں مختلف direction میں reflect کر رہی ہے اور اس طرح کی جو reflection ہوتی ہے اسے ہم in regular reflection کہتے ہیں such type of reflection is called in regular reflection تو یہ تھا آپ کے پاس آج کا topic reflection of light اگر کسی بچے کو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی confusion ہے وہ کمنٹ کر کے لازمی ڈسکس کر سکتے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ